یہاں پر بھی یہ سناریو آیا ہوا یہ دیکھیں اب دیکھیں یہاں پر بھی آپ کو بہت ہی اچھی مطلب غور سے جب دیکھیں گے نا چیزوں کو بہت ہی اچھی انڈکیشنز ہیں سیکھنے کے لیے ایک بہت ہی اچھا پوائنٹ ملا ہے یہ دیکھیں مارکٹ نے اس کو ریسپیکٹ کیا یہاں پر اور اس کے بعد یہ تھا بریک آؤٹ اب جو بریک آؤٹ فریڈر ہوتے وہ کیا کرتے اس لیول کے کچھ اس طرف پہلے سے پہلے پینڈنگ بائی آرڈر لگا کر رکھے ہوئے ہوتے ہیں وہ یہ سوچ رہے ہوتے ہیں کہ جب بھی یہ لیول بریک ہوگا تو مارکٹ پھر بلیش ہی رہے گی مارکٹ بیریش نہیں ہوگی تو ایک تو یہ بریک آؤٹ ٹریڈنگ ہم نہیں کرتے نمبر ون ہم ہمیشہ پل بیک پہ ٹریڈ کرنے کا کہا ہی اسی لیے جاتا ہے تاکہ اس کنڈیشن سے بچ سکے ہم نو اب دیکھیں اس کینڈل کو ڈیپلی سٹڈی کریں اس کا کلوز کہاں پہ ہے یہ اس کا کلوز ہے that means کہ مارکٹ اوپر گئی ہے یہاں پر ایسل ہنٹنگ ہوئی ہے اور اس کا کلوز اس کے نیچے یہ ہے ٹھیک ہے تو انسٹینٹلی مارکٹ فیور میں آئی ہے اب کچھ لوگ یہ بھی سوچ سکتے ہیں کہ یہ لیول ہم نے غلط لگایا کچھ لوگ یہ کہہ سکتے ہیں کچھ سوچ سکتے ہیں یہ لیول جو ہم نے لگایا یہ غلط ہے نہیں یہ لیول بلکل بھی غلط نہیں ہے یہ دیکھیں یہاں پہ بریک ہو رہا ہے یہ دیکھیں ریسپیکٹ ہو رہا ہے یہی لیول exact لیول ریسپیکٹ ہو رہا ہے ٹھیک ہے اب یہ الگ بات ہے کہ مارکٹ اتنا اوپر کیوں نہیں گئی یہ الگ میٹر ہے انٹری جیسے میں نے بھی آپ کو ایکسپرین کیا کہ انٹری کے میٹرز الگ ہوتا ہے مارکٹ آپ کے فیور میں فردر آ رہی ہے یا نہیں آ رہی ہے یہ الگ میٹرز ہوتا ہے ٹھیک ہے تو یہاں پر not bad بھائی 95 پپس تک یہ بل بیک کیا ہے مارکٹ نے ہم ان فیور میں آئی ہیں آپ کے ٹھیک ہے اچھا اس کے بعد اگین گاب بار گاب بار سے یہ بریک ہوا ہے اور یہاں پر اگین بریک آؤٹ ہوا ہے اور that is called گاب بار گاب بار اب یہ اکلی لیکچر کے اندرہ میں ڈیٹیل سے بتاؤں گا کیا ہوتی ہے ٹھیک ہے کافیت تک بتاوی چکا ہوں تو یہ اس کے ساتھ بریک ہوا ہے اور مارکٹ آپ کے گینز گئی ہے so that means کہ یہ لیول جو ہے یہ لیول ٹھیک ہے اب وہ اس کے ساتھ آپ کو اور کیا کیا کچھ دیکھنا چاہیے وہ تمام چیزیں بھی آپ کو ذہن میں رہنی چاہیے ہیں ایسا نہیں ہے کہ جیسٹ آپ نے لیول مارک کر دیا اس کا یہ مطلب نہیں ہوتا کہ مارکٹ اب پابند ہو گئی ہے کہ اس لیول کو وہ لازمی ریسپیکٹ کرے گی اس کا یہ مطلب نہیں ہوتا جیسا کل میں نے ذکر کیا تھا کہ ایک صاحب کی کال آئی اور میں نے پھر ان کو یہ بتایا تو exactly اسی کی اوپر یہ example بھی مل گئی ہے ہم اس چیز کو accept کرتے ہیں اگر یہ دیکھو لیول بریک ہو گیا ہے no problem accept کر رہے ہیں اس چیز کو یہ پہلے سے پہلے بھی آپ دیکھ سکتے ہو کہ یہ لیول بریک ہوگا یا نہیں ہوگا وہ اس طرح سے دیکھ سکتے ہو اس جگہ پر اگر آپ RSI use کر رہے تو یہاں پر آپ کو definitely hundred percent sure short divergence مل رہی تھی ابھی تک میں نے install نہیں کیا رہے سی بٹ میں ابھی یہ price کا behavior مجھے بتا رہا ہے یہاں پہ divergence تھی تو مجھے پہلے سے پہلے پتا تھا کہ divergence ہے that means reversal ہوگا چیک ہے اور divergence hit کب ہوتی ہے جب پچھلا high break ہو جائے تب divergence hit ہوتی ہے level break ہو جائے اس کے بعد دیکھو convergence ہے یا نہیں ہے divergence ہے یا نہیں ہے convergence ہے تو پھر آپ further buy میں جاؤ divergence ہے تو further buy نہیں کرنا پھر یہ fake move ہے that is just SL hunting right اور market reverse کرے گی تو اس کو trade کرنے کا best طریقہ کیا ہے آپ یہاں پہ pending sell لگا دو pending sell لگا دو اگر تو market bullish ہے مطلب کچھ چیز غلطی کر بھی دیا آپ نے کچھ point miss بھی ہو گیا تو کیا ہوگا market اس طرح سے behave کرے گی اور آپ loss کرنے سے بت جاؤ گے ٹھیک ہے تو market order سے اس لیے تھوڑا سا ہر ایک trade کو market order کے ساتھ trade نہ کرو تو زیادہ بہتر ہوتا ہے تو جی جی بولے جی سرد یہ تو ٹھیک ہو گیا سمجھ آگے سر ایک تھوڑا سا favor چاہیئے در سر جیسے پچھلی practice sessions تھے میرا weekly تھوڑا یہ دو ویک در مشکل گزرے ہیں شیڈیول میرا ایسا بنا تو میں practice نہیں کر پایا تو تین چار classes کی میں نے practice کری ہے یعنی first class first session or second session تو کیا میں آپ کو personally اس کی images بھیج کے آپ سے کوئی اس پہ جو بھی discussion ہے وہ further کر سکتا جی آپ کر سکتے ہو لیکن اس کو practice مت بنائیے گا ایک دو مرتبہ تو ٹھیک ہے تو میں چیزے کلاس کے اندر جو ہے وہ آپ discuss کرے وہ چیزے تو تاکہ سب کے سب لوگ اس چیزے پھر باقی مجھے کبھی بھی انبوکس کر سکتے ہو کسی بھی پرابلم کے لیے میں منع نہیں کرتا تو اس میں ہوتا ہے کہ جس وقت بھی میں فری ہوں گا میں آپ کو بریک ہے ہم کو accept کرنا ہے نو پرابلم یہ دیکھو پل بیک آیا ہوا ہے اگلی کینل پر بل بیک آیا ہے یہاں سے ہم بائے کر سکتے تھے اگین بائے بائے کر سکتے تھے اس کے بعد اب یہ دیکھو اب زیادہ چیزیں سمجھنے کا مطلب بھی یہ ہوتا ہے کہ ہمیں کیا that means کہ آپ کا interest lower highs میں ہے یا higher highs میں ہے آپ بتائیں سر یہاں پر lower highs میں ہمیں دیکھا جائے گا market condition میں مطابق lower highs میں دیکھا جائے گا لیکن background جب آپ دیکھ رہے تو higher highs اور HL بنا رہے نہیں میرا question نہیں آپ نے غور کیا میرا یہ question ہے اگر آپ نے یہاں سے buy کیا ہے تو آپ کس condition میں interested ہو یہاں پھر وہ کون سی condition ہے جو آپ کی favor میں آنی چاہیے trending condition bullish condition buy کی condition exactly جی شوقت قریش عبدال ناصر بلکل higher highs that means کہ ہم buy میں ہیں تو ہماری جو favor condition ہے favorable وہ یہ condition ہے تب ہم اس trade کو hold کر بھی سکتے ہیں اب یہ دیکھو کیا ہو رہا ہے market lower highs بنا رہی ہے that means کہ یہ indication ہے ہمارے پاس کہ جلدی نکل جاؤ میں زیادہ اوپر نہیں جانے والے یہ market خود بتا رہی ہے صرف ہمیں جو time لگتا ہے نا یہ language سمجھ نے میں time لگتا ہے ہم یہ market کی زبان جو ہے اس کو سمجھنے میں ٹائم لگا رہے ہوتے اس جگہ پہ جب market higher highs بنانا بند کر چکی ہے that means کہ ہم یہاں پر trade تو کر سکتے ہیں لیکن بہت لمبا اس کو hold نہیں کر سکتے بکہ conditions ہماری favor میں نہیں آ رہی ہیں right تو اس وجہ سے ہم کو یہاں پہ trend line کا استعمال کرتے ہوئے ہم کو tp لینا چاہیے ٹھیک ہے اچھا اس کے بعد again یہاں پہ دیکھیں میں تھوڑا سا zoom in کروں تاکہ clear نظر آئے نا تھوڑا یہاں پہ میں buy کیا تھا اور tp لیا یہاں میں اس کو trend line پہ لگا دیتا ہوں ٹھیک ہے اچھا اب یہ ہمیں پہلے سے پہلے بتا رہی ہے market کہ میں bearish ہو چکی ہوں trend line ہمیں بتا رہا ہے کہ market bearish ہو چکی ہے ٹھیک ہے so اس کے بعد again یہاں پر بھی pull back آیا ہوا ہے بہت چھوٹا سا pull back ہے لیکن m5 میں m15 میں آپ دیکھو گے نا یہاں پہ pull back ملے گا ch1 میں دیکھ کر میں کیسے بتا سکتا ہوں اس کا high مجھے بتا رہا ہے sorry اس کا close یہاں پہ ہے اس کا close یہاں پہ that means کہ market یہاں پہ ٹکرائی ہے اور یہاں سے buyers enter ہوئے مارکٹ میں اور market یہاں پہ close ہے چھوٹا سا pull back ہے just 30 bips 33 bips ٹکرائی یہاں پہ بھی وہ point valid ہے کہ آپ کی condition نے work out کیا ہے اب یہ الگ بات ہے کہ trade لمبی چلی یا کم چلی ہے بگوز of that conditions اس جگہ پہ جو conditions آ رہی ہیں ان کی وجہ سے یہ trade لمبا نہیں چل رہی ہے ٹھیک ہے تو یہاں پہ market نے اس level کو break کیا واپس اس کو break کیا ہے again یہاں پہ pull back کیا ٹھیک ہے یہ high بتا رہا ہے market یہاں پہ ٹکرانے کے بعد یہ کے اندر یہ pull back تھا detail سے دیکھنا چاہیں گے تو چھوڑے time میں دیکھ سکتے ہیں 50 pip کا pull back آیا ہے اس کے بعد یہ fall start ہوا ہے اور سب سے زیادہ strong condition ہمارے پاس یہ trend line کی موجود تھی جس سے ہم اپنا vision جو ہے اس کو change کر سکتے کہ market اب no more further no more bullish market no more bullish کہ مزید bullish نہیں ہے اور یہاں پہ divergence بھی possibly appear ہو رہی ہے correct اس کے بعد یہ level جب break کر رہی ہے market اس جگہ پہ تو اس strategy کی مطابق کیا ہے کہ کوئی بھی level جب break ہو جائے گا یہاں پہ کیا تھا support یہ support کیا بنا resistance یہ دیکھیں ٹھیک ہے تقریبا 266 pips market favor میں آئی ہے so that is trading trade کر نا literally literally مشکل نہیں ہے مشکل نہیں ہے صرف ہم اس language کو نہیں سمجھ پا رہے ہوتے ہم وہ indigations کو سمجھ میں تھوڑا سا delay ہو جاتا ہے وہ پر practice کرتے کرتے پر practice کرتے کرتے ہم ان تمام چیزوں کے اوپر grip کر رہے ہوتے